موسیقی ناظرین آداب میں ہوں عاطف عمران مولانا ازاد نیشن اردو انویسٹی کے اس تعلیمی خبرنامہ میں آپ کا استقبال ہے آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے سرخیوں پر وزیر تعلیم نے کہا ہندوستان کو لچکدار کم دباوالے امتحانی نظام کی ضرورت چینی تعلیم ادارے نیچر انڈیکس دوہزار چوبیس ریسرچ لیڈرز کی درجہ بندی میں سرفہرست اور طلبہ کے ٹرانسفر سیٹیفیکیٹ رکھنے کا اسکولز کو کوئی حق نہیں تلنگانہ ہائی کورٹ کا حکم اور اب خبروں کی تفصیل نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے کہا ہے کہ نیٹ یو جی پیپر لیک ہونا ایک مقامی مسئلہ تھا ان نتائج کے مطابق لیک سے منسلک سترہ امیدواروں نے پٹنا کے ستر مراکز میں سے تیرہ پر اپنا امتحان دیا انڈیا اس بات پر زور دیتا ہے کہ اس سے ہندوستان بھر کے دیگر مراکز پر ایک لاکھ امیدواروں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا دریانسنا سی بی آئی نے بعض عابطہ طور پر تحقیقات کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ سپریم کورٹ آٹھ جولائی کو اس معاملے کا جائزہ لے گی تاہم کاؤنسلنگ نہیں رکے گی وزیرت علیم دھرمن رپردھان نے امتحانی نظام میں ممکنہ تبدیلی کی تجویز پیچ کی جس میں امریکہ میں سیٹ کے مارڈل کے طرح اشارہ کیا انہوں نے مزید بدعنوانی کو روکنے میں بیہار اور گجرات پولیس کی کوششوں کی ستائش کی اور حکومت کی شفافیت اور تیز رفتار کاروائی پر زور دیا امتحانات کی سالمیت کو بڑھانے کے طریقوں پر تبادل خیال کرے گا نیچر انڈیکس دوہزار چوبیس ریسرچ لیڈرز کی درجہ بندی میں چائنیز اکیڈمی آف سائنسز سیرف اہرس تھے چائنیز اکیڈمی آف سائنسز کی ویب سائٹ کے مطابق دنیا کی دس اولین یونورسٹیوں میں چین کی چھے یونورسٹیاں شامل ہیں نیچر انڈیکس دوہزار چوبیس ریسرچ لیڈرز پہلے اینویل ٹیبلز کے نام سے جانا جاتا تھا چینیز اکیڈمی آف سائنسز عالمی سطح پر کیمیسٹری فیزیکل سائنسز ارت ان انوارمنٹل سائنسز میں پہلے اور بیالوجیکل سائنسز میں دوسرے نمبر پر ہے تلنگانہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ اسکول انتظامیہ فیز کے ادم آدائیگی پر طلبہ کے ٹرانسفر سٹیفیکٹ روکنے کا حق نہیں رکھتی کیونکہ ٹی سی طلبہ کی ملکیت ہے تلنگانہ ہائی کورٹ کے جانب سے جاری کیا گیا احکامات کے مطابق کسی بھی اسکول کو اس بات کا اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ فیز کی وصولی کے لیے طلبہ کی ٹی سی اپنے پاس رکھیں جسٹس اس نندہ نے اسکولی تعلیم اور اسکول انتظامیہ کے جانب سے اختیار کیا جانے والے طریقہ کار پر کاری ضرب لگاتے ہوئے محکم تعلیم کو اس بات کا پابند بنانے کی ہدایت دی کیونکہ اسکول انتظامیہ کو ٹی سی روکنے کے عمل سے باز رکھنے کے اقدامات کریں تلنگانہ ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اسکول انتظامیہ کو کسی بھی طالبی علم کی جانب سے موصول ہونے والے ٹی سی کے لیے درخواست پر اندرون دو ہفتے ٹی سی کی اجرائے کرنی ہوگی اور نہ کرنے کے صورت میں ان اسکول انتظامیہ کے خلاف محکم تعلیم کو کاروائے کرنے کا اختیار دیا گیا ہے پنارس ہندو ینورسٹی پوسٹ ڈاکٹرل فیلوشپ کے لیے درخواستیں طلب کر رہی ہے یا موقع آلہ درجہ کی ہندوستانی ینورسٹیوں یا بین الاقوامی اداروں سے فیزکس میں پی ایش ڈی کرنے والے امدواروں کے لیے ہے امدواروں کے عمر پینتالیس سال سے کم ہونی چاہیے خواتین اسی اسٹی اور جسمانی طور پر معذور درخواست دہندگان کے لیے پانچ سال کی چھوٹے حکومتی ذابطوں کے مطابق اسی اسٹی امدواروں کو ترجیح دی جائے گی یہ راجہ جوالہ پرساہد پوسٹ ڈاکٹرل فیلوشپ ہے جو ماہانہ ساٹھ ہزار روپے کے علاوہ اچارے دس ہزار ماہانہ اور پچاس ہزار روپے کی سالانہ گرانڈ پیش کرتی ہے فیلوشپ بارہ ماہ تک کی ہے جبکہ کارکردگی اور فنڈنگ کی دستیابی کی بنیاد پر قابل توسیح ہے دلچسپی رکھنے والے امدوار اپنی درخواستیں و شمول سی وی اور مطالقہ دستاویزات پانچ جولائی دوہزار چوبیس تک مطالقہ ایمیل پر بھیج سکتے ہیں مدراز میں چننی میٹرو ریل لیمیٹیڈ انڈین انسٹوٹ آف ٹیکنالوجی میٹرو ریل ٹیک اینڈ مینجمنٹ میں ایک سالہ پوسٹ گریجویٹ ڈیپلومے کے لیے درخواستیں طلب کر رہا ہے سیویل الیکٹریکل الیکٹرانیکس اینڈ کمیونکیشن الیکٹریکل اور الیکٹرانیکس اینڈ میکینیکل انجینئرنگ میں ستر فیصد نمبروں اور گیٹ اسکور کے ساتھ بی ای یا بی ٹیک کی ڈگری رکھنے والے طلبہ اس پروگرام کے لیے ریجسٹر کر سکتے ہیں ریجسٹر کرنے کے آخرے تاریخ آج 29 جون ہے عارضی انتخاب گیٹ اسکور اور انٹریو پر مبنی ہے حتمی انتخاب پر امیدواروں کو ایک سال کے کورس کی مدت کے دوران تیس ہزار روپے ماہانہ فیلوشپ کے ساتھ ایگزیکیوٹیو ٹرینیز کے طور پر نامزد کیا جائے گا کورس مکمل کرنے کے بعد کامیاب اور تربیت یافتہ افراد کو چنڈے میٹرو ریل لیمیٹیڈ میں باسٹ ہزار روپے ماہانہ کی مجموعی تنقواہ کے ساتھ پانچ سال کے معاہدے پر اسسٹنٹ مینجر کے طور پر تینات کیا جائے گا شریع کونڈا لکشمن تیلنگانہ اسٹیٹ ہارٹیکلچر یونیورسٹی نے ایک نوٹفیکیشن جاری کیا ہے جس میں ہارٹیکلچر ڈپلومہ کی نشستوں کو پور کرنے کے لیے درخواستے طلب کی گئی ہیں اس دو سالہ کورس میں دو سو نشستیں ہیں عادل آباد کریم نگر رامگری قلعہ کولہ پور سوریہ پیٹ گرڈی پلی میں ڈاکٹر گنٹا گوپال ریڈی ہارٹیکلچر پالی ٹیکنیک زلہ محبوب آباد کے ثرور میں وشودھارینی ہارٹیکلچر پالی ٹیکنیک کولیجز میں چالیس چالیس سیٹے ہیں دسویں جماعت کامیاب کرنے والے طلبہ درخواست دے سکتے ہیں درخواست دہندگان کی عمر کم از کم پندرہ سال اور زیادہ سے زیادہ بائیس سال ہونی چاہیے درخواستے پندرہ جولائی تک قبول کی جائیں گی داخلہ پالیسیٹ دوہزار چوبیس میں حاصل کردے رینگ یا دسویں جماعت میں حاصل کردے نمبروں کی بنیاد پر دیا جائے گا مکمل معلومات دیئے گئے فون نمبرات کے ذریعہ حاصل کی جا سکتی ہیں آئی آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتی ہیں آج کی سرخیوں پر وزیر تعلیم نے کہا ہندوستان کو لچکدار کم دباوالے امتحانی نظام کی ضرورت چینی تعلیم ایدارے نیچر انڈیکس دوہزار چوبیس ریسرچ لیڈرز کی درجہ بندی میں سر فہرست اور طلبہ کے ٹرانسفر سیٹیفیکیٹ رکنے کا اسکولز کو کوئی حق نہیں تلنگانہ ہائی کورٹ کا حکم آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی آئندہ بریٹین میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دیجئے اجازت آداب موسیقی موسیقی